اسلام علیکم فرینڈز میں ہوتا راج پوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بزنس اکیڈمی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جیسے کہ آپ نے تھم نیل دیکھا کہ آپ کی اس طرح دو لاکھ انویسمنٹ کر کے آفٹر 24 منتھ 10 لاکھ کی ارننگ کر سکتے ہیں تو اس پوری ڈیٹیل کو میں نے اس ویڈیو کے اندر مکمل کلکولیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے تو کانڈی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو کلکولیشن آپ کے سامنے دکھائے گی اس کے اندر جسٹ انویسمنٹ پلان ہے مطلب کہ آپ اپنی انویسمنٹ کریں گے اور اسی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو پرافٹ ملے گا اور آپ اسی پرافٹ کو دوبارہ رینویسٹ کریں گے تو 24 منتھ تک آپ اس پرافٹ کو رینویسٹ کرتے رہیں گے تو آپ کا پرافٹ مطلب کہ کتنا بن جائے گا 10 لاکھ کی ارننگ آپ کر سکتے ہیں جسٹ 2 لاکھ کی انویسمنٹ پر سہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سمپل سا پروسیجر ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں تو سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے منتھلی پرافٹ is equal to amount multiply 0.07 اور divide کیا ہے ہنڈرڈ سے تو یہ فارمولہ ہے بی فاریو ٹریڈ کے اندر جو مطلب کہ پرافٹ نکالنے کا فارمولہ ہے کہ آپ نے منتھلی پرافٹ کیسے نکالنے ہیں وہ فارمولہ مطلب کہ اپنی امانٹ جو آپ نے انویسٹ کی ہے بی فاریو ٹریڈ کے اندر اس کو ساتھ سے ہم لوگ تقسیم کر زرب کر لیتے ہیں اور سو سے تقسیم کر لیتے ہیں تو یہ کیا حدہ ہے کہ ہماری منتھلی پرافٹ نکالتی ہے مطلب کہ آپ نے اگر جتنی بھی amount investment کی ہے تو آپ اس investment کی پرافٹ اگر نکالنا چاہتے ہیں تو اس فارمولے سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ آجیں وہاں پہ نظر رکھئے گئے your investment مثال کے طور پہ میں ایک مثال لے لیتا ہوں کہ اگر آپ investment کرتے ہیں ایک لاکھ کی اور duration duration کوئی نہیں ہے بی فاریو ٹریڈ کے اندر مگر میں نے duration رکھے 24 منت کا یہ میں ان لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم online earning پہ believe نہیں کرتے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کمپنیوں سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کمپنیاں کل بھاگ نہ جائیں تو کینڈی کاربار کے اندر رسک میں پہلے بھی کہتا ہوں موجود ہوتا ہے تو تھوڑا سا رسک لیجئے صرف دو سال کا رسک لے لیجئے 24 منت کا رسک لے لیجئے اور اپنی اماؤنٹ ایک بڑی اماؤنٹ کا تبدیل کر سکتے ہیں آپ اگر آپ اس پلان کے اوپر عمل کریں گے تو ابھی دیکھیں کہ میں نے duration سیلیکٹ کے آپ دو لاکھ یا مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک لاکھ کی investment کریں صرف 24 منت کے لیے آپ نے investment کی 24 منت کے لیے investment کی اس کے بعد نیچے میں نے لکھا ہوا ہے month profit and after reinvest تو میں اس میں مکمل details سے calculation سے آپ کو سمجھاتا ہوں تو ابھی دیکھیں کہ پہلے ماہ کے اندر ایک لاکھ کے اوپر کم سے کم جو آپ کا profit آئے گا وہ آئے گا سات ہزار میں نے اس کے اندر صرف کم سے کم profit استعمال کیا ہے مطلب کہ پہلے ماہ میں آپ کا جو کم سے کم profit آئے گا وہ آئے گا سات ہزار اس کو جب آپ reinvest کرو گے وہ آجائے گا ایک لاکھ سات ہزار تو جب آپ دوسرے مہینے جو آپ کا profit آئے گا وہ آئے گا سات ہزار چار سو نوے روپے تو اس کو جب آپ reinvest کرو گے تو وہ اس مہینے دوسرے مہینے آپ کا جو ایک لاکھ تابو ہو جائے گا ایک لاکھ چودہ ہزار چار سو نوے روپے اسی طرح تیسرے مہینے جو آپ کا profit آئے گا وہ آئے گا آٹ ہزار چودہ روپے اسی طرح چوتھے مہینے آئے گا آٹ ہزار پانچ سو پجتر روپے پانچوے مہینے آئے گا نو ہزار ایک سو پجتر روپے چھتے مہینے آئے گا نو ہزار آٹ سو پندرہ روپے ساتھوے مہینے آئے گا دس ہزار پانچ سو چار روپے اور آٹھوے مہینے آئے گا گیارہ ہزار دو سو اڑتیس روپے اس کے سامنے دیکھ لیں کہ آٹھوے مہینے میں جو آپ کا ٹوٹل امونٹ ہو جائے گا ایک لاکھ ہزار سات سو بیاسی تو میرے بھائی جان اس طرح آپ جب نوے مہینے کے اندر جاؤ گے تو آپ کا profit آئے گا بارہ ہزار چوبیس روپے تو جب آپ اس کو reinvest کرو گے تو یہ بن جائے گا ایک لاکھ تریاسی ہزار آٹھ سو چھے روپے اسی طرح دسوے مہینے میں آپ کا profit آئے گا بارہ ہزار آٹھ سو چھاسٹھ روپے گیاروے مہینے میں آپ کا آئے گا تیرہ ہزار سات سو ستاسٹھ روپے اسی طرح چودہ ہزار سات سو تیس روپے اور تیرہوے مہینے میں آئے گا پندرہ ہزار سات سو اکسٹھ روپے اسی طرح پچودویں مینے میں اگر سولہ ہزار آٹھ سو پینسٹھ روپے اور پندرویں مینے میں اگر اٹھارہ ہزار پینٹالیس روپے تو اگر آپ بطلب کے یہ جو ابھی ویڈیو اس نظر آ رہے ہیں آپ کو آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے بھی ایک کاؤنٹنگ کو چیک کر سکتے ہیں کلکولیشن خود بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کلکولیشن میں آپ کو کوئی کمی پیشی نظر نہیں آئے گی تو پندرویں مینے میں آپ کی جو ٹوٹل امونٹ ہو جائے گی مطلب کہ پہلے مینے میں ایک لاکھ تھی پندرویں مینے میں آپ کی ٹوٹل امونٹ ہو جائے گی دو لاکھ پجتر ہزار آٹھ سو چالیس روپے مطلب کہ آپ پندرہ ماہ تک گرین ویسٹ کرتے رہے ایک لاکھ کے اندر تو ایک لاکھ کی امونٹ آپ کی پندرہ ماہ کے بعد کتنی ہوگی دو لاکھ پجتر ہزار آٹھ سو چالیس روپے ہوگی اسی طرح جب آپ سولویں مہینے میں جاؤ گے تو دوسری سائیڈ پہ آ جائے گے جس سائیڈ پہ بی فار یو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ دیکھیں کہ سولویں مہینے میں جب آپ جاؤ گے تو سولویں مہینے میں جو آپ کا مہینے کا پرافٹ آ رہا ہوگا وہ دو لاکھ پجتر ہزار آٹھ سو چالیس کا سیمن پرسنٹ جو بنے گا وہ بنے گا انیس ہزار تین سو آٹھ روپے تو اس کا جب آپ کو رینوست کر دو گے مطلب کہ اس کو دوبارہ رینوست کر دو گے اپنی ٹوٹل امونٹ کے اندر تو وہ ہو جائے گا دو لاکھ پچانوے ہزار ایک سو اٹھالیس روپے اسی طرح ستارویں مہینے میں کیا آگا کہ بیس ہزار چھے سو ساٹھ روپے آئے گا اٹھارویں مہینے میں بائیس ہزار ایک سو چھے روپے آئے گا انیس میں مہینے میں آپ کا جو پرافٹ آئے گا وہ آئے گا تیس ہزار چھے سو تریپن روپے اور بیس میں مہینے میں جو آپ کا پرافٹ آئے گا وہ آئے گا پچیس ہزار تین سو نو روپے اور جب آپ اس کو رینوست کرو گے تو یہ بن جائے گا تین لاکھ چھاسی ہزار آٹھ سو چھتر روپے اسی طرح اکیس میں مہینے میں جو آپ کا پرافٹ آئے گا وہ آئے گا ستائیس ہزار اکاسی روپے اور جب آپ اس کو رینوست کر دو گے تو یہ بن جائے گا چار لاکھ تیرہ ہزار نو سو ستاور مطلب کہ اکیس میں مہینے کے اندر جو آپ نے ایک لاکھ کی انویسمنٹ کی تھی پہلے مہینے میں کسویں مہینے میں رینوست کرنے پہ وہ بن گئے یہ چار لاکھ اسی طرح بائیسویں مہینے میں جب آپ چلے جائیں گے تو یہ آپ کی جو پروفٹ آئے گا وہ آئے گا دو مطلب کہ اٹھائیس ہزار نو سو چھتر روپے تو اس کو جب آپ رینوست کرو گے یہ بنے گا چار لاکھ بیالیس ہزار نو سو تینتیس روپے اسی طرح تیسویں مہینے میں جو آئے گا وہ آپ کا پروفٹ آئے گا اکتیس ہزار پانچ روپے تو اس کو جب آپ رینوست کرو گے تو یہ بن جائے گا چار لاکھ تریتر ہزار نو سو اٹھتیس روپے اور جو آپ کا چوبیس میں مہینے میں لاسٹ میں مہینے میں ایک لاکھ انویسمنٹ پہ جو آپ کا پروفٹ آئے گا وہ آئے گا تین تیس ہزار ایک سو پجتر روپے اور جب آپ اس کو رینوست کرو گے تو یہ بن جائے گا پانچ لاکھ سات ہزار ایک سو تیرہ روپے مطلب کہ کیا آپ نے اس چیز سے سیکھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے کلکولیشن کی ہے یہ بی فار یو ٹریڈ کی لویسٹ اماؤنٹ جو لویسٹ پروفٹ ہے اس کی کیے اس سے زیادہ پروفٹ بھی آ سکتا ہے مطلب کہ آٹھ پرسنٹ بھی آ سکتا ہے نو پرسنٹ بھی آ سکتا ہے تو وہ میں نے کلکولیشن کی بلکل اس سے کم نہیں آئے گا انشاءاللہ تو دوسری بات ہے مطلب کیا ہوگا کہ آفٹر ٹونٹی فور منتھ یو ارن فائف لیکس اینڈ سیون تھاؤزنڈ ویڈ ون لیک انویسٹمنٹ یعنی جسٹ انڈ اونلی ون لیک انویسٹمنٹ یعنی کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں ایک لاکھ کی تو آپ پانچ لاکھ سات ہزار ایک سو تیرہ روپے ارن کر سکتے ہیں صرف چوبیس ماہ کے اندر تو میں نے جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں یہ بتایا تھا کہ آپ دو لاکھ انویسٹمنٹ پہ دس لاکھ کیسے بنا سکتے ہیں تو سمپل سا فارمولہ یہ ہے کہ جو آپ نے ون لیک کا نکالا ہے میں اس کو دو سے زرب دے لیتا ہوں تو اس کا سمپل کیا فارمولہ ہوگا کہ ابھی دیکھیں کہ پانچ لاکھ سات ہزار ایک سو تیرہ کو جب آپ نے دو سے کیا کیا زرب کیا تو یہ بن گیا دس لاکھ چودہ ہزار دو سو چھبیس روپے مطلب کہ آفٹر ٹونٹی فور منتھ یو کن ارن ٹین لیکھ فورٹین تھاؤزنڈ جسٹ آن ٹو لیک انویسٹمنٹ دس اس پوسیبل تینکنگ انڈ دس اس گوڈ بزنس اف یو وانٹ ٹو ارن آن ایزی پروسس اس گوڈ فار یو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سسٹم آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے ارننگ کرنے کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں ان لینگ ارننگ پر جو اور کمپنیوں سے لوٹ گسوٹ کے آ چکے ہیں جن کو اور کمپنیوں نے اور سسٹم نے بہت لوٹا ہے تو کانڈل بہترین طریقے سے چل رہی ہے تو آپ لوگ اگر جوائن کریں صرف دو سال کا بھروسہ کریں صرف دو سال کا رسک لیں اس میں الحمدللہ اگر آپ دو لاک کی انویسمنٹ کرتے ہیں اور آپ رینویسٹ کرتے رہتے ہیں ایک دو سال تک اپنے خراجات پر تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں تو آپ ٹین لاک کی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اس سے ٹین پرسنٹ اللہ کے راستے میں نکال دیں اور سمپلی ناؤ لاک کو اپنے استعمال میں رہ سکتے ہیں آپ اپنا کوئی چھوٹ اٹرموٹا فیزیکل بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی اتنی بڑی ارننگ آپ کسی فیزیکل بزنس سے ارن کر سکتے ہو جس دو لاک انویسمنٹ پر کہ آپ اگر دو لاک انویسمنٹ کہیں بھی کرو مثال کے طور پر کریانے کی شعب میں بھی اگر دو لاک انویسمنٹ کرو تو آپ ڈیلی کے ایک ہزار بھی نہیں کما سکتے بہت مشکل سے کمایا جاتا ہے اگر کمایا بھی جاتا ہے تو بڑے عرصے تک اس چیز کے انتظار کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ بی فاریو ٹریٹ کے بارے ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بی فاریو ٹریٹ کے اندر یا بی فاریو ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکپشر میں جا کے میرے فون نمبر مجھے کال کر سکتے ہیں وہاں پہ میرا ریفرل لنگ موجود ہے آپ میری ٹیم کے اندر جوائن ہو سکتے ہیں تو آپ کو اگر میری ٹیم کے اندر جوائن ہونا ہے یا مجھے میرے سے ڈیٹیل حاصل کرنے تو آپ میرے نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو تو دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ اور آن لائن ارنگ اور مزید بزنس کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حمی و ناصر ہو